یہ مایوت آئیلن کا چوتھا جلسہ سلانہ ہے جو امن اور بھائی چارہ کی اکاسی کرتا ہے اتحاد اور وفا کے جذبے سے جماعت احمدیہ مایوت کے ممبران جلسہ سلانہ کے لیے جمع ہوئے جو دو دن منایا گیا یعنی تین میں بروز جمعہ اور چار میں بروز ہفتہ جماعت نے برے جافشانی سے باریک بینی سے اور انتق محنتوں سے اس جلسہ کی کامیابی کے لیے منصوبہ بندی اور دیگر کام کیے جلسہ کا آغاز جمعہ کی نماز سے ہوا جس کے بعد پرچمکشائی کی تقریب مایوت آئیلین کے صدر و مبلغ سلسلہ عثمہ عمر جویہ صاحب کی سرگردگی میں منقد ہوئی بعد ازاں شاملین جلسہ کو حضرت مرزا مصرر احمد خلیفت المسیح الخامیس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصیح العزیز کا خطبہ جمعہ براہ راست سننے کا موقع ملا جسے انہیں برکات اور رہنمائی حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی اسامہ جویہ صاحب نے اپنے افتتاح تقریر میں جلسہ سلانہ کی خاص اہمیت اور اس کے نیک مقاسد پر تفصیل سے روشنی ڈالی عالمی سطح پر حالات حاضرہ کے پیش نظر جلسہ سلانہ کا تھیم یا مرکزی خیال امن کے قیام اور دنیاوی اختلافات کے نقصانات پر مبنی تھا استاد زید صاحب جو کہ مایو جماعت کے تبلیغ سیکریٹری ہیں وہ ممبر پر تشریف لائے اور انہوں نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنسیل عزیز کے امن کے متعلق خطبات اور خطابات کے خلاصے بری فصاحت سے پیش کیے اس کا مقصد یہی تھا کہ عالمی سطح پر ہم آہنگی کی فضاء قائم کی جائے دوسرے دن کا آغاز مقامی ممبران کے مختلف ایمان افروز تقاریر سے ہوا جس کے ذریعے سے لوگوں کے علم میں اضافہ ہوا اور ان کی سوچ مزید وسیع ہوئی اختتامی جلاس میں حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنسیل عزیز نے اشفاق ربانی صاحب کو تقریر کرنے کے لئے مقرر فرمایا آپ نے اپنے خطاب میں مدلل طریق سے بیان فرمایا کہ امن کے قیام کے لئے انصاف کی پازداری کرنا انتہائی ضروری ہے جلسہ کے اختتام پر شاملین جلسہ نے پر لطف کھانا تناول فرمایا جسے تمام لوگوں کی مجموعی کاوش اور وفا کے جذبات ابھر کر سامنے آئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مایوت آئیلنڈ کا چوتھا جلسہ سلانہ بری کامیابی سے اچھے اختتام کو پہنچا جس کا تمام شاملین پر ایک مسبت اثر ہوا اللہ تعالیٰ کی فضل سے جماعت احمدیہ مایوت آئیلنڈ کو اپنا چوتھا جلسہ سلانہ منعقت کرنے کی توفیق ملی ہے جو اللہ تعالیٰ کی فضل سے اور حضور پر نور کی دعاوں سے بہت کامیاب رہا ہے اس سال حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز نے نائب وکیل تبشیر اشفاق ربانی صاحب کو اس ببرکت دلسہ میں تقریر کرنے کی اجازت انعایت فرمائی تھی جو ہمارے لئے ایک نیا تجربہ تھا کہ کسی جماعتی نمائندے کو بارہ ہزار کلومیٹر دور کیمرے کی شکل کی ذریعے دیکھنا اور پھر ان کی تقریر کو سننا ہمارے لئے بھی کوئی ایک نیا تجربہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی فضل سے بڑا کامیاب رہا اور لوکل جو مایوٹ کے لوگ ہیں انہوں نے بہت اس کو پسند فرمایا اللہ تعالیٰ کی فضل سے مایوٹ آئیلینڈ کی جو کل تعداد ہے وہ تقریباً دو سو پچاسی سے لے کے تین سو تکی ہے اور جب ابتدا میں یہ اس دقا کا آغاز ہوا تو اس وقت پہنتیس چالیس لوگ تھے تو ہمیں لگا کہ ایک عرصہ لگے گا اس جگہ کو بھرنے میں لیکن بڑے کم ہی عرصے میں جماعت کی تعداد ایک تیزی سے بڑی اور جو شروع میں پینتیس لوگوں کی تعداد تھی وہ آج تین سو کے قریب جا پہنچی ہے اور جو جگہ ہمارے لئے شروع میں ہمیں لگتا تھا کہ بالکل مناسب ہے آج وہ ہمیں کم پڑھ رہی ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے اور جب اس سال ہم جب جلسہ کی تیاری کر رہے تھے تو ہمیں تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ ہم نے ان سب لوگوں کو کھانا کھانا کھلانا ہے تو یہ بھی ایک موجزہ ہوا ہے کہ جن دنوں میں ہم جلسہ کی تیاری کر رہے تھے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ایسی جگہ ملی ایک ایسا سکول ملا جہاں پہ ہم جو بالکل ہمارے موجودہ مرکز کے بالکل پاس ہی ہے وہاں پہ ہم سارے لوگوں کے لیے کھانے کا اور لنگر کا انتظام کر سکتے تھے تو یہ ہمارے لیے بڑا اچھا ثابت ہوا ہے موسیقی